یہ کہیں نارا ہے کہیں نام جیسی رام جیسی رام مندر میں رام کے نام کے نارے لگانے کے دوران بڑھا بیباد کانپور ہندو مسلم کنفلیکٹ مہراشت میں ہندو مسلم آپس میں بڑھے ہندووں کی یاترہ پر مسلموں نے کیا پتھراب عید کے دوران تلوار لہراتے نارے بازی کرتے مسلم یوک ایسے ہی نہیں جانے کتنے ہی ٹائٹلز ہمارے سامنے آئے دن نیوز چینل نیوز پیپرز اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آتے رہتے ہیں جو یہ بایا کرتے ہیں کہ بھارت بے شک ویبتہ سے بھرا ہوا دیش ہے الگ الگ دھرموں کا گھر ہے لیکن ہندو مسلم اکتہ بھارت میں شاید ہی کبھی ممکن ہو لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے دوستو اور اس سچ کو جاننے کیلئے میں تحاس کے پندوں کو پلٹنا ہوگا جب ہندو مسلم بھائی بھائی تھے لیکن پھر وہ کون تھے جنہوں نے ہندو مسلم کو دشمن بنا دیا آخر ہندو مسلم ایک تک ختم کرنے کے پیچھے کن کا ہاتھ رہا کیا اس کے پیچھے مسلم آخران داؤں کا ہاتھ تھا کیسا تھا مسلم راجاؤں کا ہندووں کے لیے رویہ آخر کیوں مچایا گیا ہندووں کا خطلیام بٹوارے کے وقت کیا ہوا بھارت میں ہندو مسلم کا اتحان سمجھنے کے لیے ویڈیو کے آخر تک بن رہے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں دوستو بھارت کی ایک سو اکتالس کروڑ کی آبادی میں سیونٹی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہندو جبکی فیپٹین پوائنٹ ٹو تری پرتیشت سے زیادہ مسلم بسے ہوئے ہیں ان کے علاوہ جین، ایسائی، سکھ، یہودی، بودھست اور انیدھرموں کے لوگ بھی بھارت میں بسے ہوئے ہیں لیکن دو میزر گروپ ہندو اور مسلم جو آج بے شک سمیہ سمیہ پر ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں لیکن ایک وہ سمیہ بھی تھا جب یہ دونوں ایک دوسرے کی ڈھال ہوا کرتے تھے ساتھوی شتابدی میں پہلی بار تھا جب ہندو اور مسلموں کے بیچ بات چیت ہوئی اور جریہ بنا ہند مہا ساگر میں بیاپار جس کے لیے دونوں ہی دھرموں کے لوگ آپس میں انٹرارکٹ ہوئے لیکن اس وقت بھارت میں مسلم کا نام و نشان نہیں تھا بلکہ پہلی بار ساتھوی شتابدی میں مسلم نے بھارت میں قدم رکھے بھارت میں اسلام یا مسلم سب سے پہلے ساؤت ایشیا میں آئے اور آنے والے چار سے پانچ شتابدیوں تک بھارت میں مسلمانوں اور ہندووں کی بڑی اقتعا میں ساتھ رہا لیکن پھر آئی بارہ ہمی شتابدی جب مسلم آقران تھا محمد گوری نے بھارت پر کرورتہ کے ساتھ آقرمن کیا اور نہ صرف ہندووں کے ساتھ مار کارٹ کیا بلکہ ان کے مندروں کو بھی لوٹا ہندووں کے آس تھا کیندروں کے ساتھ توڑ پھول کی اور یہی پہلی بار ہندووں کے مند میں مسلم کا خوف بیٹھا جو ایک تھا جو بھائی چارہ تھا اس پر پہلی شکر پڑی محمد گوری نے پورے بھارت میں اسلام کو فیلا دیا اس کے بعد 630 اسوی میں مسلم یاتریوں کا ایک جہاز بھارتی تٹھ پر دیکھا گیا 712 اسوی میں محمد بن قاسیم نے سندھ سہید بھارت کے شتروں پر آقرمن کیا اور جم کا رتپات مچایا 639 اسوی میں پہلی بار رام ورما کلش شیخر کے آدیش پر بھارت میں مسجد کا نرمان ہوا اور 1200 اسوی کے لگ بگ دیش میں پہلی مسلم ستہ بھی ستھاپت ہو گئی 1206 میں قطب دین عیبک نے غلام ونش کے ساتھ ہی بھارت میں مسلم سامراج کی نیو رکھتی اور پھر التتمش و رضیہ سلطان جیسے غلام ونش کے شاسکوں کے بعد خجلی تدگلک سید لودی سیتن نے ونشوں کے جریے صدیوں تک مسلمانوں نے بھارت پر راج کیا اور ہندووں پر اتیاشار ان اتیاشاروں میں ہندووں کے مندروں کو توڑنا لوٹ پارٹ مچا کر سونی کی چڑیا کہے جانے والے بھارت کو خوکلا کرنا ترہ ترہ کے قرض ایسے کیانے کو چیزیں شمد ہوئی لیکن پھر سولہمی شتابدی میں مغل سامراج کی ستھاپنا ہوئی اور بھارت کے ساتھ ساتھ یہ ہندووں نے بھی ایک الگ دور دیکھا مغل کال کے دوران بھارت میں اتیاسی کی عمارتوں کا نرمان ہوا جن میں تاز محل لال کلا فتح پر سکری جیسے انیک جگہیں شامل تھی اسی دوران بھارت کے قلعہ سنسکرٹی اپنے چرم سیما پر پہنچی اور ہندووں کو بھی چین کی سانس لینے کا مقاملہ مغل کال میں بابر ہمائیو شاہ جہاں اکبر نے شاسن کال میں ہندووں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ مشلم ساسک بھی اپنے ہو سکتے ہیں مغل کال میں ہندو اور مسلم دونوں ہی ہسی خوشی بھائی چارے کے ساتھ رہنے لگے کئی ہندو قبیوں کو دربار میں رکھا گیا شاہ جہاں نے سجدہ اور پائیبوس پرتھا کو ختم کیا وہیں اکبر نے ہندو ترتھی یاتریوں پر لگنے والا ججیا کر ختم کر دیا لیکن یہ خوشی زیادہ لمبے سمجھ تک نہیں رہی کیونکہ سولہ سو انٹھاون سے سترہ سو ساتھ تک بھارت کا سمرات رہا اور انگزیب ہندووں کا سب سے بڑا خلافی تھا جس نے اپنے پتہ شاہ جہاں تک کو قید میں ڈلوا دیا اور ہندووں پر حد سے زیادہ گہڑ آئے ہندو مندروں کو توڑنا غیر مسلموں کے ساتھ بھید بھاو کرنا خر لگانا ہندووں کا اتپڑن کرنا اور انگزیب کا پسندیدہ کام تھا راجستان کے قریب تین سو مندر سعید کاشیب اسونات مندر کو توڑنے والا اور انگزیب ہی تھا جس کا ذکرہ میں اتحانسکار ابراہیم کی خطاب دا سیغہ آف دا گریٹ مغلز میں ملتا ہے کہتا ہے کہ برائی بھی ایک وقت تک ہی ٹھہرتی ہے سمیہ کے ساتھ اسے بھی ڈل جانا ہوتا ہے لیکن چاید بھارت کے ہندووں کا برا سمیہ ڈل ہی نہیں رہا تھا لیکن اب ہندووں کے ساتھ ساتھ مسلموں کو بھی پریشانیاں ہونے والی تھے کیونکہ اٹھارہ سوان ٹھاؤن میں بھارت میں بریٹش راج آ چکا تھا جس کے شروعات سولہ سو میں بھارت آئی بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہو گئی تھی بریٹیچرز نے بھارت پر 1947 تک تقریباً دو سو سال راج کیا اس درمیان بھارت میں ہندو مسلم دونوں کا ہی جینا بے حال ہو گیا بھارت باسیوں کو مین کپڑا بنانے کا تھا لیکن بریٹیچرز نے بھارتی کپڑا ادھیو کو دبا دیا اور مورڈن ٹیکنالوجی قدم پر بھارت کا یہ بیپار پوری طرح سے اپنی مٹھی میں کھر دیا بریٹیشرز کے سمیں بھارت نے بارہمی سے زیادہ اکال جھیلے اور لاہوں لوگوں نے اپنی جان کبھا دی جن میں ہندو مسلم سب شنگ تھے بریٹش بھارت میں 1817 سے 1824 کے دوران پورے بھارت میں حیجہ بیماری فیلی جس میں لاہوں لوگ مارے گئے کیونکہ انہیں سمیں سے علاج نہیں بلا کچھ ایسا ہی 1918 سے 1920 کے بیچ ہوا ان دو سالوں میں پورے بھارت کو سپینش فلو مہماری سے جوجنا پڑا ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے تھے لیکن بریٹیشرز نے انہیں صحیح علاج میں لے یہ ضروری تک نہیں سمجھا 1943 سے 1944 کے دوران جب بنگال اکال کے آگ میں جھلس رہا تھا تب بریٹیشرز پارٹی کٹ وائے تھے لوگوں کے پاس کھیتی باری کو زمین نہیں بچی تھی کیونکہ انگریز یہاں فیم کی زیادہ زیادہ کھیتی کر بھارت کی قیمتی زمین کو خراب بنا رہے تھے اتنا ہی نہیں اکال میں لوگوں کو روٹی اناز دینے کی جگہ ان کی مضبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے زیادہ کام کروایا جا رہا تھا اور بدلے میں ایک مٹھی اناز دے کر بھگایا جا رہا تھا یہ سب الگلک کتابوں میں بھی درز ہیں پریٹیش کال میں جو بربرتائیں ہوئیں ان سے ہندو مسلم دونوں ہی اوپ چکے تھے اس لئے انگریزوں کو دیش سے اخار فیکنے کے لئے مسلم ہندو ایک تاجاب اٹھی دونوں ہی دھرم ایک ساتھ آخرے ہوئے اور اٹھارہ سو سنتاون کے قرانتی کے روپ میں آزادی کی مانگ کا ایسا بگل بجا کہ انگریزوں کے پیرو تلے زمین خسک گئی مغل سمراد بہادر شاہ زفر نے ہندو مسلم کے جگہ بھارت نباسیوں کا نترتو کیا جہاں یہ پہلی بار تھا جب بھارت کے لوگ خود کو ہندو مسلمان نہیں بلکہ بھارتو یہ کہہ رہے تھے اور ہر کسی کے بس ایک ہی مانگ تھی کہ انگریز یہاں سے جائیں اور وہ شانتی سے رہ پانے بابو خوبر سنگھ سے لے کر منگل پانڈے رانی لکشمی بھائی بخت خان جیسے نیتہ انگریز کے خلاف کندے سے کندے بلا کر خڑے ہو گئے اور پورا بھارت ایک ساتھ تھا لیکن انگریزوں نے اس میں دروح کو دبا دیا ساتھین دو مسلم ایک تا سے ڈر کر دونوں ہی دھرموں کے بیچ پھوٹ ڈالنی شروع کر دی اس ترکیب کو نام دیا فوٹ کرو راج کرو نیتی اس نیتی کے جریہ انگریز سبھی دھرم سے جڑے لوگوں کو دھرم جاتی کے آدھار پر باٹنا شروع کر چکے تھے حالانکہ وہ اپنے اس گندے خیل میں جیدہ دن کامیاب نہیں ہو پائے اور انیس سو سیتالیس میں آخر کار بھارت آ جات ہوا پر یہ آزادی خالی ہاتھ نہیں آئی بلکہ ساتھ ملائی بٹوارہ انیس سو سیتالیس میں بھارت کے آزاد ہوتے ہیں دیش کے ایک اور دیش نکلا ایک الگ مسلم دیش بھارت سے لاکھوں کی سنکھیا میں مسلم سکھ ہندو جو پاکستان جانا چاہتے تھے وہ نکل پڑے لیکن یہ اتنا آسان سولہ اگست انیس سو سیتالیس کو مسلم لیگ نے ڈاریکٹ آکشن ڈے گھوشت کر دیا اور پورے دیش میں دنگیں جھلس رہے تھے سکھ مسلم ہندو آپس میں ایک دوسرے کا نام و نشان ختم کرنے پر اڑے ہوئے تھے دنگوں کی حد یہاں تک تھی کہ پاکستان سے ہندوستان آنے والی چوین ہندووں کی لاشوں سے بھاری تھی ونگال پنجاب میں ہوئے دنگیں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے محض 72 گھنٹوں کے اندر 6000 سے زیادہ لوگ کی لاشیں بچھاگی دی گئی تھی اس لئے بٹواری کے دن کو اتحاس کا سب سے کالا دن مانا گیا ہے دیرے دنگیں شانت ہوئے دونوں ملکوں میں لوگ رہنے لگے پاکستان میں 1947 سے 1950 میں 22.5 پرتیشت ہندو تھے جو آج مسلمز کے کٹارتہ کے خارن محض 1.6 پرتیشت رہ گئے ہیں جبکہ بھارت میں 1947 سے 94 لاکھ کے لگ بگ ہندو تھے آج 20 کروڑ ہو چکے ہیں یعنی ایک طرف پاکستان جو ہندووں سے دشمن ہی نبھا رہا ہے وہیں دوسری طرف بھارت جو آج بھی ایک تا قائم رکھے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کی وجہ ہندو دھرم جو ایک تا کا پاعت پڑھاتا ہے تو دوستو یہ تھا بھارت میں ہندو مسلمز کا اتہانس اور آج امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ان ٹک کیا دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں